سعودی عرب میں رہنے والے وہ افراد جن کی شادیاں ہوتی ہیں وہ کیسے لڑکی کو ان کے والد کے اقامے سے شوہر اپنے اقامے پر منتقل کر سکتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ بہت سوال کہہ جاتا ہے تو اس کا جواب جوازات کچھ یوں دیتا ہے جو میں اپنے اس ویڈیو کی ذریعے آپ کو بتاؤں گی اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں مقیم جو لوگ شادی کے بعد اپنی وائف کو اپنے اقامے پر منتقل کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کفالت کی جو تبدیلی کا فارم ہے آپ نے وہ بھرنا ہے اس کی فیس دو ہزار ریال ہے جو آپ کو آن لائن سسٹم کے ذریعے بھرنی ہوتی ہے آپ نے یہ فارم بھرنا ہے اس فارم کے ساتھ آپ نے اپنا اور اہلیہ کے جو نکانامہ ہے آپ کا اس کا عرب میں ترجمہ کروا کے اس کو سعودی سفارت خانے اور پاکستان کی سفارت خانے یا اگر آپ کسی اور ملک سے ہیں تو اپنے ملک کے صرف دونوں سفارت خانوں سے تصدیق کروا کر اور اہلیہ کے اصل اکامیں جو نہیں ان کے فادر کا اکام ہیں وہ تھے ان کے ساتھ پاسپورٹ کو جوازات میں جمع کروانا ہوگا پھر اس طریقے سے آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ اپنے فادر کے اکامے سے منتقل ہو جائیں گی آپ کے اس پر اور ان کے کفالت کا جو فارم ہے وہ اس میں بھی تبدیلی آ جائے گی یہ طریقہ کار ہے جو جوازات بتاتا ہے میں نے اپنے اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا اور مزید اسی طریقے سے انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ہمارے یوٹیوب چیم میں ملتی رہیں کہ اپنے بہت خیار اکھے گا موسیقی